ہم غلامانِ احمد رضا ہے ہم غلامانِ احمد رضا ہے کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے چلالے ملادر صاحب اے کیا واد بھائی ملادر صاحب اسکولے کیوں مار رہے ہوں بھائی ملادر صاحب مرادر صاحب کیسے منادر کر لیا مملی چنگ کا ہرئی مسلمانوں کے بس پر بھول کرو منادر کرنے کوئی فائد نہیں تمہارے بہن میں لڑکی ہے جو اس لئے سے منادر کرانے کے لئے کون کون منادر کرتے ہو گی بہنوں ہی لگے ہیں آجا بتا ہے ہے تو وہ بھی ڈیکوڈنگ کر کے ڈال لیں جھوٹ بنا بنا کے اچھا تو اس کا کیا ہوگا انہوں نے بریل بریلوی کا لڑکا اس میں سے لگا تبدیلی جماعت میں یہ تو یہ بات کیا ہے تو اس سے کیا فرق پڑ گیا صاحب اگر کوئی چلا گیا تبدیلی جماعت میں کیا فرق پڑ گیا اس سے اب جیسے بھی لوگ کہتے ہیں کہ لکا ٹوٹ گیا یا ایمان ختم ہو گیا تو اس سے میری بات تو کراؤ تو مجھ سے کہنا ہوں اس کا یا اس کا نمبر دوں مجھے تو اس کا نمبر دوں مجھے تو اس کا نمبر دوں ہم بولو ایک نمبر دوں مجھے تو اس کا نمبر د ہے نای اس کا نمبر دے مجھے تو نہیں اس کای سنچانوے ترے پن ستانوے ترے پن ترے پن ترے پن تٹھارہ ستانوے ترہارہ ساتھانوے ترہارہ سی تیرہارہ سی نام کیا ان کا حافظ محمد میاں حافظ محمد میاں حافظ محمد میاں دیوبندی ہے نا یہ نہیں یہ تو مکنپر سے مریض ہے نہیں دیوبندی ہے یہ نہیں مکنپر سے مریض ہے اگر دیوبندی نہیں ہوتا تو دیوبندی خنجر پر ریکوڈنگیں ڈالواتا اب یہ لوگ ڈالنے کو تو راشمیاں کیوں ڈال دیتے ہیں مدین ناپاس کیوں ڈال دیتے ہیں دیوبند والے ہم اپنی ریکوڈنگ میں اس پر کہہ جلوالنگا ہم سننی ہے تو مجھے چلو یہ تو ہوئی ہے تو وہ جو تم نے ریکوڈنگ بنا کر ڈالی ابو حمدہ قادری نام کا لڑکا جو پرتاب لڑکا ہے وہ سڑاوہ دیوبندی جو میری آواز سنتی بھاگتا ہے اس کا پشاپ نکل جاتا ہے کون کا اسماعیل مرچی ہے اس کے اندر بھیبندی کے اندر جس نے توبہ کری آکے وہاں سے کون ہے وہ اسماعیل مرچی بتا رہا تھے تمہیں یہ در نہیں ہے کہ تم بننا بھی ہے نہیں میں نے اس میں صحیح مسئلہ بتایا ایک بات بتلاو تم مجھے ہے کہ یہ جھوٹ جو تم بنا بنا کر ڈالتے ہو اسماعیل مرچی بھیبندی کے اندر کوئی نہیں ہے جس نے دیوبندی کے اندر کو سیار کیا ہو بریل بھی نہیں میں پاونکا جس ہونا ہے مولانا فقرلتین صاحب حشمتی بھیبندی میں میرے پچاس آدمی ہیں پچاس کھر ہیں میرے وہ بھی تو میں بھیبندی میں رہتے ہیں بلانا فقرلتین صاحب حشمتی بہت بڑے کٹھو سننی ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے دیوبندی اختار کرنی کٹھو سننی میں شمار ہے نہیں وہ اگر ایسی بات ہوتی تو بنا کرتا ہے تو پھر آپ تمہیں بتلا تم نے جھوٹی کیوڑل بھائی تم نے جھوٹی کیوڑل بھائی ہے ایسی تم پر اللہ کی لانت ہوئی نہیں تو میں تو حق مسئلہ بتاتا ہوں تو تم نے تحقیق جیرے کیے بگر کیسے کہے دیا ایسے تم تو تحقیق کرتے گے کون ہے وہ میری بات کرو اس سے پہلے اسے اب وہ ہمتہ کے نمبر دے دوں گے وہ میرا راہ بات سنتی بھائے گا اچھا اس دیوبندی ضروریت کے اندر کسی بندریہ نے ایسا بچہ پیدا نہیں کیا جو تاہیر رضا قادری سے بات چل لے اب سنجد کیا کریں صاحب بڑا مشکل معاملہ رہی گیا کیونکہ ان کے اکابینوں نے ان کے گلوں وہ ہڈیاں فانس دیں ہیں کہ یہ بات کرنے قابل ہیں ہی نہیں وہ مناظر ابھی چار پانس دن پہلے نور اللہ فان کی عبارت اس میں آپ نے اس میں تفسیر میں دیا ہے محطی احمد جار خان عیمی رحمت اللہ تعالی نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہور نبوبست سے پہلے بھی بتوں کے نام کا زبیہ نہ کھایا اور اس میں یہ حوالہ دینے ہیں کہ بخاری شریف کی حدیث میں بھی ہے اب اس پردون نے کیا کرا عمر قاسمی نے اور امتیاز پیلموی نے اور اس نے اسکر وہابی نے انہوں نے وہاں سے نہ ہٹا دیا ایڈیڈنگ کر دی اچھا ہاں انہوں نے ہٹا گیا اور صاحب ہمارے پاس لیا ہے وہ لے دیکھو تمہارے محطی صاحب نے ایسا لکھا وہ نے احمد جار خان صاحب حوالت دیتا رہا ہے کتاب کا ارے تو کتاب کا میں بتاتا رہا ہوں تمہیں سنتو لو اب ان کے فیڑے پڑھنگے جس میں بھی ہائیں یہ علماء حق پر جو بھوکتے ہیں جھونٹ علام لگاتے ہیں وہ ہم نے پکڑ لیا ہے جب میں نے اسے وہ پرسوں اصلی کتاب دکھائی اصل اوریجنل کتاب اور جو میں نے اس کی کٹائی کری ہے تو وہ گنج لال کری ہے تو اس کی نسل میں بھی گنج رشے پیدا ہوں گے اس سے جواب نہیں دیا گیا میں نے تو پھر پانچ سوال قیام کی اپنے میں نے تو اپنا دکھلا دیا ایک بات بتلاو یہ اصول ہوتا ہے کہ اگر تم میرے کسی اکابر کی کسی کتاب پر اتراز کرو گے اور جب میں اس کا اصل دکھا رہا ہوں اگر میں اصل نہیں دکھا پاؤں تو میری شکت سے اور میں گستاتی مان لگوں سے جب میں اصل دکھا رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ اصل کتاب کا تو دکھا اب وہ دکھا رہا ہے کہ اسے جب ایجٹ کر کے لائے تو تو آپ نے اصل دکھا دی بلکل اصل میرے پاس ہے میں نے اس کی کہا کہ تو تھوڑی غلطی کر گیا یہاں تو دیو بندہ تو ذریع یہ بھی تو لکھا تفچی نہیں میری کہ درود ابراہینگی نہیں پڑھ سکتے نماز کلابہ منہ لکھا انہوں نے میں جو بات کرنا ہوں اس پر بات کرو ابھی وہ بات کی بات ہے مجھ سے بات کر لینا وہ تم بات کر لو اس پر مجھ سے بات کرو گے تو آپ جانتے ہو منادر آدم مفتی سمناتے ہیں مکملی کے لڑکے مفتی منادر ساں جو بڑھے لیو میں پڑھاتے ہیں موجود سے کیوں ادھر آدھر بھاگتے ہو تم بات کو نہیں سنتے دو بندیوں کی تو بات بڑی اس سے سنتے ہو تم تو جب میں نے اس کی گنج لال کری تو اب وہ کیا کر رہی ہے اب گالی وازو کو نا ہمارے پاسنل پر ہمارے فون کر رہا گالی بگواری ہے وہ دیوبانج کو زلیل کر دیا اس نے اور ہم نے وہ اس کی ریکوڈنگ دیو دارون دیوبان تک بھی دی تو وہ دارون دیوبانج کے مستی معلومت کیا کریں وہ لے بہت بہت جاہیل ہے یہ کذب کو نہیں جھونٹا یہ من کہ تمہارا مناظر کے بولی مناظر ہمارا ہو ہمارا ہوئی نہیں سکتا یہ جھونٹا آدمی یہ تو ایڈیٹ سر کلا آیا اب ایک بات بتلا ہو میں نے اس سے کہا صبح بھی میرے پاپ ہونا آیا اس کا منگیا تو ایک بات بتلا اگر شیع آرام بھی ہوگا اور شیع آرام کے سامنے یہ بتائی جائی کہ بھئی یہ حوالہ دینا ہے کہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے اس میں حوالہ دینا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہور نبو بستہ پہلے بھی بودوک نام کا زبیہ نکھایا تو جب بخاری شریف کا یہ حوالہ دینا ہے تو بخاری شریف کا حدیث کا بھی ہٹا دیتا تو نا جب تیری اور زلط ہوتی اس کا تو نہ ہٹا آئی نا اس میں تو بخاری شریف کا حوالہ ہے سبسیر نعیمی کا حوالہ دیا سبسیر نعیمی کا نور الفان کا نہ ہٹا کے تو وہ اس نے صاحب بتا رہا ہے اس میں میں دیکھنا پڑے گا وہ کتاب جب میں دکھلا رہا ہوں تو کیوں زلیل ہو رہے ہو تم کیوں زلط رسوائی اپنا مقدر بنا رہے ہو کیوں دیو بندی تو زلیل کرتا ہے ہم سنگیوں میں اور بھی تو لڑائی ہیں ہمارے اندر اقائی کی کوئی لڑائی نہیں ہے ہمارے اندر اگر کسی بات میں کوئی یہ جھونٹ بولتے ہو بے وجہ کہ اگر ایسا کچھ ہوتا نا تو ہمارے عالم تہلی قلم چلا دیتے ہیں شریعت کے خلاف کوئی بھی چاہیں کوئی بھی ہے کوئی بھی عالم ہے اگر کوئی چلتا ہے نہیں تمہارے فیر تہلی قادری کا کیا کیا اللہمت تہلقائی صاحب کیا کیا تمہارے فیر ہیں نا وہ وہ تو محمد عشق صاحب نے بلا تھا دلی میں انہوں کو کچھ ہوتا ان کا کیا کیا محمد عشق صاحب نے بلا تھا خارج اسلام ہے یہ جو ہندووں کے عیسائیوں کے وہ مانتا ہو نبی مانتا ہو ماد اللہ تو ماد اللہ وہ مسلمان ہو سکتا کون مانتا ہے تہلی قادری چرچوں میں وہ جاتا گرزہ گھروں میں وہ جاتا سب کوئی بے سب نبی ہیں اللہ حضرت کے بارے میں بھی کہے کہ آپ ایک جگہ منجر سے گزرے تو آپ نے کسی کے ہاتھ چونے تو آپ نے کسی نے کہا کہ یہ کیا ہے حضرت یہ کہا کہ تمہیں آپ سے مطلب گزی یہ تور مرڑوں کے پیش مت کیا کر وہ زلیل ہوتے ہو تو کیا ہے وہ ایسے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم وہ شاید غالباً آپ کے رکشے سے گزرے وہ جا رہے تھے رکشے والے سے کہا اس طرف لے کے چلو رکشا جب اس طرف لے کے چلے تو وہاں ایک آدمی کھڑا تھا سمجھے نہیں وہاں ایک آدمی کھڑا تھا اس نے آگا حالت کے فادل بریلوی کہ ہاتھوں کو چوم آؤ مندر کی طرف سے آیا تھا وہ سادھو تھا سادھو تھا سادھو تھا سادھو تھا سادھو تھا تو سادھو کے معنی کیا ہے آرے تمہارے پر ایم نہیں ہے سل میں سادھو کے معنی ہے نیک بزرگ متقی پریزگار یہ آج پہلی بار سنا آپ سے پہلی بار سنا لوگوں تمہیں دیکھ لو اور دیوبندیوں کا رشید احمد گنگوئی سے لکھ رہا ہے کہہ سکتے ہیں سادھو کے معنی ہے ان کو سادھو کہہ سکتے ہیں اب تم میری بات سن لو ادھار احمد جاؤ ارے اس نے لکھا ہے اس نے کتبے آلم نے تمہارے دا کتبے آلم ہے ادھار احمد گوہی لوتی جو لباتر کرتا تھا گنگو کے مجمع میں اس نے لکھا ہے کہ اندو سادھو تھا علاقہ میں کٹر آج میری سننی ہوں تم کچھ بھی نہیں ہو دیوبند سے مجھوڑا کرو تم کچھ بھی نہیں ہو تم پیرہ مریضی کرتے ہو اور اس دن مجھے وہ فاش گالی بکی ہیں تمہیں مجھے کہ اگر تمہارے مریضوں کو سنا دی میں نے تو تمہارے پھر وہ جوتیو آگاڑ ڈالنگے میں کیسی گالی بکھی مجھے تم نے میری ماں میں بہن میں کوئی کمی نہیں چھوڑی میں ایسی باتیں گالی نہیں بکھی کبھی گالی نہیں بکھنی چاہیے تم نے مجھے گالی بکھی ہے میں نے محضب انداز میں بکھا ہوگا کیا حکم لگے گالی بکھنے والے پر میں نے آج شکر تمہیں گالی نہیں بکھی میں تمہاری جو اصلیت ہے وہ بیان کرتا ہوں کہ تم دہریے ہو میں کٹر عجمریyd سنننی ہوں عجمری ہو عجمری میں آو آپ عجمری ہو عجمری ہو تو عجمری بہر جو اس وقت سجادہ نشین د prediction دینے وہ حضرت امیر معاویہ عجمہ اللہ تعالیٰ انہوں کی شانمت گستائی کرتے ہیں حضرت ابوبغدف ڈالیٰ کی شانمت گستائی کرتے ہیں حضرت امیر حضرت امیر عجمریہ اللہ تعالیٰ tenho شانمت گستائی کرتے ہیں انہیں کیا مانتے ہو نہیں جو یہ کہے کہ مجھے حضر تعلی کے جبbaے پر ناظر میں ہیں تو حضر حضرum و اللہorgan مکالی کی مقابلہ ساتھکا ہے میں نے حضر تعلی کے مقابلہ ساتھ sıkو tremendous میں نے حضر و اللہ بنی incumbμ حضرم یہ باتا ہوں جو یہ کہہ مجھے حضر تعلی کے جبbaے پر ناظر نہیں کسی انہوں کہا ہے انہوں نے دل مکاہ چاہتے ہوں اور مکالی ہوتے ہیں ایسی کھوپڑی تمہا نہیں گئی تو پھر کہیں گے کہ تاجدار ہم بھی ہیں ہم تو اب یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب بلجت ایسا تو یہ چاروں کے بیان کرنے کا کیا مطلب ہے خرید نواز کا بھی نام نہیں لیا انہوں نے نغوثی پاک کا نام لیا نہ نظام دین اولیاء کا نام لیا نہ اپنے عبا و اجاد کا نام لیا جو وہاں پر ہیں نہ اگر شاہ برکت اللہ صاحب کا نام لیا نہ آل رسول موری میں ہم تو لالے کا نام لیا یہ کہا کہ مجھے آل حضرت پرناد ہے مجھے آل حضرت پرناد نہیں مجھے تو آل حضرت پرناد ہے تم دوڑ بلتے ہیں یہ رٹی رٹائی بات ہے تمہاری جھوٹی نا کبھی کہیں پہنچو گے یہ رٹا ہوا ہے تمہارا تو ہاشمیہ کے خلاب بھی کوئی بات اگر ہوتی ہے تو اس کے لیے ہاشمیہ کا چھوٹی نہیں تو مجھے یہ بتاؤ کہ کامران چرسی اور سرور چرسی نے حضرت عبوب کرسدیگ عمر فاروق اعظم کہ صحابی کی شان میں گستا ہی کرتے ہیں تو صحابی کی شان میں گستا ہی کرنے والا صحابہ کو قابل کرنے والا ہم تو یہ چھوٹ پڑھتے ہیں مسلمان ہیں وہ مسلمان ہے صحابی پر فردوس بھی نادا ہے صدیق و مروسمان کررکہ کیا کہیے سید سبتہ نیدرنی صاحب کے بارے تم بھی پکے راضی ہو تم بھی پکے راضی ہو پکے راضی ہو اگر تم راضی نہیں ہوتے ہاں اگر تمہارے ذلم میں صحابہ کی محبت ہوتی تو ابھی کہتے ہیں کہ دونوں کافر ہیں یہ جو صحابہ کی شان میں گستا ہی کرتے ہیں اعلیٰ ایک حضرت نے کیا لکھا ہے تفضیلی کو کافر نہیں کر سکتے تفضیلی نہیں ہے یہ نہیں جو صحابہ کی شان میں گستا ہی کر رہا ہے یہ نکارا ہے یہ نہیں کہا کہ جو کافر کہا اسے کافر نہ کہو ایسا نہیں ہے جھوٹ بھلو یہ تو بتاؤ حضرت یہ بتاؤ موسیقی 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 یہ ضرورت ہے تو وہ تو یہ ہے کہ کبھی ضرورت پڑھے تو میں نے کہا کہ اسماعیل دہلوی نے ایسا کہا ہے تقویل سلیمان میں فاضل بریلے کی زمانے کی نہیں تھے وہ تو انہوں نے کہا کہ ان کی توبہ ہم تک آجتی ہے نہیں اس کی باتوں کا کہا ہے لزوم کو کافر کیسے کہتے ہیں نہیں اسماعیل دہلی پڑھو آپ کمھیل ایمان پڑھو نا ان کی ذات کو کافر نہیں کہا ان کی باتوں کو لکھا ہے کفر لزوم اور التظام کے اندر فرق یہ ہوتا ہے کہ کسی سے بات ثابت ہو جائے اور کہہر ہو جائے مگر اس پر وہ التظام نہ کرے التظام اور لزوم میں فرق ہوتا ہے اور متقلمین اور یہ اصحاب فقہ یہ دونوں کی رائے الگ ہوتی ہیں فقہ کے ساتھ طبقات ہوتے ہیں ایک اصحاب رائے ہوتے ہیں ایک اصحاب فقہ ہوتے ہیں ایک اصحاب متقلمین ہوتے ہیں ایک اصحاب رائے ہوتے ہیں سات طبقوں کے ساتھ سے پھر الگ الگ دیکھا جاتا ہے کیا ہے تو اللہ حضرت نے کسی پر عمل کیا اب اللہ حضرت نے متقلمین کے بات بتائی کے متقلمین اللہ کیوں کہ آل حضرت کے ستاجیوں پہلے یہ بات لی جہنم ہو چکا تھا سنو فاضلِ بریلوی نے کافی نہیں کہا ہے ارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آل حضرت فاضلِ بریلوی کے سامنے کب تھا متقلمین نے تو لزومِ کفر کیسے کرتے ہیں اب آپ اپنے فقوحان نے بھی کرنا آپ اپنے کفر کیسے کرتے ہیں التزام اس کا کیا جاتا ہے اس پر التزام میں کفر کیا جاتا ہے جو سامنے موجود اور یہ قرار کر رہا ہے آپ کیا پتا اس کا کہنے کا مقصد کیا ہے لیکن اس کا لزوم وہ ثابت کیا ہے کہ زینہ کے وسوسے سے اپنی بی بی کی مجامت کا خیال بہتر ہے ایسو کی تو پیرہ بھی کر رہے ہو تو پیرہ بھی کر رہے ہو تو بھی جہنم پہ جاؤں پہ ان کے ساتھ میں مولوی عبدالقدیل صاحب اب ادھر آئیے ملاتا صاحب ملاتا صاحب صحابہ کرام کی نماز کے بعد میں تمہارا کیا خیال ہے صحابہ کرام نے تو اللہ کے سور کے پیچھے نماز پڑھئی ہے ملاتا صور آؤدہ خیال کرماتے سنو کے مارا آئیتونی اس نماز دی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا کامران چرسی اور سرور چرسی پڑھیں گے تو خیال تو آیا ہے اللہ کے سور کا خیال تو اللہ کے سور کا اللہ کا حبت مومن کی دل میں یہ جابزی سنے گا نہیں یہ میری اللہ تر میں کیا کہہ رہا ہوں اور اپنا آپ کیا بک رہا ہے میں کہہ رہا ہوں کامران چرسی اور سرور چرسی جو ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیه کی شان� эт Get行 کرتے ہیں انہوں کافر تک کہتے ہیں حضرت عبو بکر شدیق و رضی اللہ عنو کہہ رہے تھے مفقک ا légفرام یہ سرور چیستی صاحب کم ہوں کب کہہ رہے تھے میں نے خرم سنیا حضرت عبو بکر شدیق رضی اللہ عنو کہا میں بھیجوں ہے آپ کو بھیجوں ابو بکر شدیق رضی اللہ عنو کہا ہے اب وہ تو دیکھو یہ بھی نہیں مانتے اب وہ تو ایمان کا تقادہ یہ ہے کہ نبی سے محبت کرنے والا اور صحابہ سے محبت کرنے والا شان میں گستاخی نہیں سن سکتا ہے جیسے ہمارا کلی جانبوں کو آ جاتا ہے کوئی ہمارے نبی کی شان میں گستائی کرنے صحابہ صحابہ شان میں سن سکتا ہے لیکن تم تجال ہو تم قضاء ہو تم دہریے ہو شاہ دینی والا مکی رحمت اللہ فتح حسام العالمین میں وہ مسلمان مانتے تم تجال ہو میرا مقصد ابو تعلیم نہیں ہے میرا مقصد یہ ہے کامران چرسی سرور چرسی کامران چرسی کامران چرسی اور سرور چرسی کے بارے میں چاہتا ہوئے نہیں کھلے کی زبان ایسا ہے دجال صاحب دجال صاحبی جھوٹی جھوٹی ریکوڈنگیں بنا کے ڈالنا چھوڑ دو نہ مرنا ہے کچھ آخرت کی فکر کرو قبر میں جانا ہے کچھ آخرت کی فکر کرو مرینی میں جاکہ تحرقاتی بڑھائی پھر کیا انام ملا ان کو چھوڑ دو انہوں نے کہا کہ اللہ حضرت سے ہمیں کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے کچھ آخرت کی فائدہ ہے اللہ حضرت فازلی برینی نے تمام دنیا کے مسلمانوں کی ایمان کی حفاظ فرمائیے بہت فائدہ مجھے یہ بتاؤ تم بات ایک موضوع پر بات ہوتی ہے دہریہ صاحب مجھے بتاؤ کامران چرسی اور سرور چرسی حضرت امیر معاویہ کی چانے بتاؤی کرتے ہیں ہم تو عجمہ شریع لیاتے ہیں ہاتھ بھی لیتے ہیں حضرت نے بھی یہ لکھایا تو میں صاحب مزار سے مطلب خاموش سے سنو خاموش سے سنو خاموش سے سنو میری بات اس کا جواب اوٹ دے تو بس میں فون کارٹ دوں گا بے تمہارا جو شخص اللہ تعالیٰ پر جھوڑ بانے رہے تو وہ مسلمان ہیں کافیر ہیں اللہ تو کافیر ہے رب ایسے کون کہتا ہے میں کون لکے پاس 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 کون ل بھر صورت اللہ علیہ وسلم ایسا جواب دیتا 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 ہم آئے یہاں تمہارے لیے کیا آپ اپنے پیر کو جا کے کہہ سکتے ہو مجھے اس کا جواب دے مجھے دہریے یہ اس کا جواب نہیں ہے مردوں کو زندہ کیا زندوں کو مرنے نہ دیا اس گندگوہی لے کیوں سے کنا منہ دیا ارے لوتی نے کون سے کنا منہ دیا مردوں شیطان وہ ایک بات ہے کیا آپ کہہ رہا ہے کہ میں مرنے نیدیا یہ کتنا بہت کارا یہاں رہے ہیں یہ مردوں شیطان پتا منافق ہے پتا منافق ہے میں خوال کیا کر رہا ہوں اللہ اکبال نے کہا میں کافر ہندی ہوں اور جو انہوں نے کہا حسن نظام نے ڈھونڈ آئی کرے صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو ڈھونڈ آئی کرے صدر قیامت کے سپاہی صدر قیامت کس کے لیے بولا ان کے لیے ہیں فریشتوں کے لیے ہیں فریشتوں کے لیے تھوڑی بولا ہے اللہ کے لیے بولا ہے ڈھونڈ آئی کرے صدر قیامت کے سپاہی مردود کون ہے سپائی تو فرشتوں کو بولا لیکن دھونڈ آئی کرے صدر قیامت بولا ہے کہ نہیں دھونڈ آئی کرے صدر قیامت کے سپائی ہاں تو جو ان کا فرشتوں کا سردار ہو وہ بھی چاہے دھون لے نہیں وہ کس کو بلے کیا وہ فرشتوں کو بچ سکتا ہے کوئی بچ سکتا ہے فرشتوں سے نبی کرے صدر قیامت کے سپائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احضاب ہونے کے بعد میں بھی میزان ہونے کے بعد میں دھونڈ آئی کرے صدر قیامت کے سپائی ہاں صحیح ہے وہ فرشتوں کو نہیں مل سکتے یہ اس طرف نہیں ہے یہ اس طرف ہے کہ اگر بندہ گناہگار ہے تو کتنے فرشتیں دھونڈ لے لیکن تمہارے دامنے میں بہت سے شہر ہوتے ہیں جن کا سمجھنا مشکل ہوتا ہے اس کا یہ بتا سمجھا مجھے کہ مردود کو زندہ کیا زندوں کو مننے دیا اس نے لئیوٹی نے کسا نہیں مننے دیا سنے گا نہیں عشق تیرے صدقے جنلے سے چھٹے سکتے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی گی یہ عشق رسول کی آگ مراد ہے یا دو آگ کا لطلہ جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے یعنی میں نے عشق رسول کی آگ لگائی ہے جو جہانم کی آگ کو بجھا دے گی یہ مطلب مراد ہوتا ہے یہ نہیں جا مختین طرف مطلب مراد لگا مجھے یہ بتا کہ مردود کو زندہ کیا پھر بولنے لگا دہریہ حرام کے پلے حرام کے پلے مردود کو زندہ کیا مجھے اس کا جواب دے کہ مردود کو زندہ کیا وہ ان سے زندہ کو نہ مننے دیا کونسا زندہ نہ مننے دیا اس کا جواب دے اس مسیحائی کو دیکھیں زریع ابن مریم یعنی اس سلام کو تنبی کی جا رہی ہے کہ تم تو مردود کو زندہ کرتے تھے اب جو مردود کو زندہ کرتے تھے اب جو مردود کو زندہ کرتے تھے جنسوں کو بھی نہیں مننے تیرے ابے مردود کیا یہ کسیحر ہے اگر تو میرے سامنے ہو تو خدا کی قسم تیرے جوتیوں کا ہر در اوڈل بادوں میں اگر تم امام کعبہ کو کافر کہا تم امام بھی کافر اور تم بھی کافر آجا 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 بول کسی نہ رہا تو پچھتا بتا دے تو یہ مرکس کو دلی مرکس آنے دیگل پھلا چاہتا ہے مجھے یہ بتا کہ تیری مانے جنا کرتے ہیں جنا کرتے ہیں جو اس کی دوازیں اللہ ڈیسان سنوانی سے مدیدہ چینے سنوانی سے مدیدہ چینے ملونبات پلانے پریسم تو بھی کافیر تو بھی کافیر تو بھی کافیر تیرے حرم کا امام بھی کافیر اور تیرے سارے آکابیر چاروں گندگوہی لوسی آسی لانسی عشبانزی زلیل احمد چاروں کافیر تیرہ آنسی کافیر تو کافیر موسیقی میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں اگر تیرے جوتیوں کو ہار نہیں ڈال دیا میں نے جامہ مسجد میں آوں گا میں آنگا میں تیری طرح نہیں ہوں میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں جامہ مسجد آوں گا اور تیرے جوتیوں کو ہار بھی ڈالوں گا تاریخ بتا تاریخ بتا تاریخ بتا تاریخ میں ملوں گا جاؤں مجھے نمرا زبادتی ترسو کل کو آجا دیکھ سے میں تو دیگر گھونی مارتا ہوں کہ نہیں کل کو آجا ہمارے کاثر کاثر کہتا ہے کاثروں اور تیرا وہ بھی کاثروں اور تیری ماں جیسے ہیں کہ جیسے کے لئے جاہاں